منصفوں کو خدای اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی خدا بن جائیں سخرات کے خلاف فیصلہ سنانے والوں کو تاریخ کس طرح یاد رکھتی ہے جس کا ہر لفظ حکم کی طرح ہوتا ہے سحیل وڑائچ کا ہنگامہ خیس قالم سحیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ زبان کا زخم سب سے گہرا ہوتا ہے جارہانہ اور پرتشدد ماحول میں اہل سیاست اور میلورز اپنی اپنی زبانوں سے جو زخم لگا رہے ہیں وہ ملک کے زمہوری بدن پر کچوکے لگاتے رہیں گے کیا اہل سیاست کو یاد نہیں کہ زلفگار علی بھٹوپ نے خلاف قتل کے مقدمے کے دوران متعصب اور کینا توڑ ججوں کو بار بار میلورٹ کہہ کر مخاطب کرتے رہے کیا ہمیں یاد نہیں کہ تاریخ کا لافانی کردار سخرات منصفوں کے غلط فیصلے پر ساتھ کہتے ہوئے زہر کا پیالہ ہی پی گیا اور کہا کہ اگر آج سخرات نے اس غلط فیصلے کو نہ مانا تو کل کو لوگ منصفوں کے صحیح فیصلوں کو بھی نہیں مانیں گے انسانی معاشرت نے صدیوں کی مسافہ تیہ کر کے اپنے اندر ہی سے کچھ لوگوں کو خدای اختیار دے کر منصف بنایا ہے اور صدیوں کی ریاضت میں یہ تیہ کیا ہے کہ یہ منصف سیاہ کریں یا سفید کریں ان کے آگے سر جھکانا ہے یہی محاذب معاشرے کی نشانی ہے دوسری جانب منصفوں کو خدای اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی خدا بن جائیں تاریخ ان کا حساب بھی لیتی ہے اور اعتصاب بھی کرتی ہے وہ منصف جنہوں نے سخرات کے خلاف فیصلہ سنایا تاریخ میں ان کا نام ظالموں کی فہرس میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کرنے والے تاریخ کے بدترین کردہ ٹھہرے اور ہمارے پاکستان میں زلفکار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے ججوں کو تو خود عدالت عظمہ نے خلط قرار دے دیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ میلوٹ کو اپنے موں سے نکلے ہوئے الفاظ کی کاٹھ حرمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں جس کا ہر لفظ حکم کی طرح ہوتا ہے اس لیے غصے یا پیار میں اسے احتیاط کرنی چاہیے نہ غصے میں خود کو بھڑ کہنا چاہیے اور نہ پیار میں جسٹس بندیال کی طرح گٹو سی یو کہنا چاہیے نہ ہی جسٹس شیخ عظمت کی طرح وزیر عظم کوڈیالا جیل کے سیل میں بند کرنے کی دھمکی دینا مناسب ہے غلط ہے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اشتیال بڑھتا ہے تناؤں میں اضافہ ہوتا ہے اور جمہوری دھانچا کمزور ہوتا ہے جسٹس سطر من اللہ جمہوری اور آزاد جج ہیں ہمیشہ سے پارلیمان کو سپریم مانتے ہیں اپوزیشن کے زمانے میں نواز شریف کے حق میں فیصلہ سنایا عمران خان دور میں پیکا آوڈیننس کو کرادم کر کے اس وقت کی حکومت کو ناراض کیا اگر کسی مقدمے میں ان کی رائے مختلف ہو تب بھی ان کا احترام آئینی اور اخلاقی تقاضہ ہے وزیراعظم ہو یا کوئی بھی عام شہری اس کو آئینی طور پر فیصلوں پر تنقید کا حق تو حاصل ہے لیکن جج کو کالی بھیڑ کہنے کا اختیار نہیں ہے بیرہزیر بھٹو عدلیہ کو چمک کا شکار قرار دیتی تھی زلفکار علی بھٹو کے خلاف فیصلے کو صحافیوں اور وکیلوں نے جوڈیشل بغدر قرار دیا یہ تنقید کا محاسب انداز تھا اگر تنقید کرنی بھی ہو تو اسی لطیف پیرائے میں کرنی چاہیے ہماری بدقسمتی کا آغاز عدلیہ اور طاقتوروں کے درمیان اشتراک سے ہوا گورنر جنرل ملی خلا محمد ککے زائی برادری سے تعلق رکھتے تھے فائننس کے بہت بڑے ماہر تھے دوسرے جسٹس منیر بھی ککے زائی برادری سے تعلق رکھتے تھے دونوں کے اشتراک ہی کی وجہ سے نظریہ ضرورت کا فیصلہ آیا اور جمہوریت کے لیے زمین تنگ ہوتی چلی گئی یہاں برادری کے حوالے سے ایک لطیفہ نمہ واقعہ بھی آدھا رہا ہے جنرل زیاء الحق کا مارش اللہ تھا جنرل کے ایم آریف ان کے دستے راست تھے وہ بھی ککے زائی برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ لاہور آئے تو برادری نے ان کے عزاز میں محفل برپا کی مقررین نے سب بات پر زور دیا کہ کئی ایم آریف چونکہ ہماری برادری کے ہیں اس لیے ساری برادری مارش اللہ کا ساتھ تھے آسمان جانگیر کے والد ملی غلام جلانی بھی محفل میں موجود تھے کہ وہ بھی اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ اس تجویز پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہماری برادری کے نام میں دو کاف آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دو کاف والا کچھے کردار کا ہو جائے اور یوں یہ محفل کوئی فیصلہ کیے بغیر برخاصت ہو گئی علمیہ یہ ہے کہ عدلیہ کے فاضل جد صاحبان نے خوف اور لالچ کے زیرے اثر طاقت کی دہلیز پر سجدے کیے ہیں آئین قانون اور مفاد عامہ کو پسے پوچھ ڈالا ہے مگر آج کی ساری کی ساری عدلیہ ایک رائے کی حامل نہیں اگر کچھ جد صاحبان طاقت کے زیرے اثر آ بھی جائیں تو کچھ دوسرے مفاد عامہ آئین اور جمہوریت کو پسے پوچھ ڈالنے کو تیار نہیں عدلیہ کے موجودہ رویے کو سرانا چاہیے کہ پاکستان کے جمہوری سفر میں یہ ایک صحت مند روایت کی طرح روادوان ہیں ملک اہل سیاست بہت مشکلات سے گزرتے رہے ہیں متعاصب اور طاقت سے مرعوب ججوں کے فیصلے کا شکار ہوتے رہے ہیں لیکن قدرت نے ان ساری آزمائشوں کے باوجود انہیں دوبارہ سے اختدار دیا ہے انہیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ اور اب ججوں کو کالی بھیڑنے قرار دینا سریحن غلط ہے اسی طرح میلورز کو سمجھنا چاہیے کہ اس طور میں ان کا ایک لفظ فقرہ یا تنز فوراں وائرل ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مقدمے کے فیصلے سے پہلے ہی ان کا ذہن پڑھا جاتا ہے اس سے بھی میلورز کا تاثر مجروح ہوتا ہے عدلیہ ہو یا اہل سیاست انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں جمہوریت کے پیڑ کی ہی دو شاخیں ہیں اگر ایک شاخ گر گئی یا اسے نقصان پہنچا تو طاقتور ہوایں دوسری شاخ کو بھی خلص و خواہشا کی طرح اڑا لے جائیں گی دانشمندی کا تقاضی ہے کہ جمہوری پیڑ کو مضبوط کیا جائے دونوں شاخوں پر کونپ لے اور پتے پھوٹنے دیے جائیں نہ ایک شاخ دوسری شاخ پر سایا کر کے یا طاقت کے بل پر اس کا راستہ روکے اور نہ ہی شاخیں ایک دوسرے سے علیچ کر سوکھنا شروع کر دیں آخر میں عرض ہے کہ میڈیا فوج عدلیہ اور انتظامیہ سب جمہوریت کے ہرے بھرے کھیت کا حصہ ہیں کوئی پتہ ہے تو کوئی تتلی کوئی پھول ہے تو کوئی پھل جمہوریت کے سبزے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کھیت کے سارے حصہ دار اس کی حفاظت کریں ہمیں نہ تو کالی بھیڑوں کی ضرورت ہے جو سبزے کو کھائیں اور نہ بھیڑوں اور بھونڈوں کی جو اس کھیت کے باسیوں کو ڈرائیں ہمیں تو خوبصورت تتلیوں کی ضرورت ہے جو اپنی موجودگی سے جمہوری کھیت کو باغ میں تبدیل کر دیں جہاں جمہوری بلبلے اور کوئلے خوشی کے کیت کھائیں اس کے باسی باغ کے جمہوری پھل کھائیں اور ہر طرف خوشی اور اتمران کا دور دور آہو